دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے شراب نہیں ہے سود نہیں ہے جوا نہیں ہے ہاں ڈاکا نہیں ہے گانا نہیں ہے اوریانی نہیں ہے فہاشی نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے ہاں ہاں کیا ہے نماز کا چھوڑنا نہیں ہے روزے کا چھوڑنا نہیں ہے زکاة کا چھوڑنا نہیں ہے حج کا نہ کرنا نہیں ہے کیا ہے ارے کیا ہے او میرے نبی کا سنو وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَسَائِدُ عَلْسَنَتَهِمْ معاز او معاز جبل کے بیٹے ثقلت کا امو کا یبن جبل ثقلت کا امو کا یبن جبل جبل کے بیٹے پوری بات سنو پوری بات سنو میرے نبی نے فرمایا معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں معاز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ یا ماہ ہو یا رسول اللہ وہ کیا ہے یا رسول اللہ ضرور یا رسول اللہ تو آپ نے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکالی ہے ایسے زبان باہر نکالی ہے یہ نہیں کہا زبان پہ قابو پاؤ ایسے زبان باہر نکالی ہے اور یوں پکڑا زبان سے دل آزاری کے بول خیبت کے بول تانے کے بول دل آزاری کے بول زلیل کرنے والے بول عورت ہو یا مرد ہو آج سب برابر ہو چکے ہیں پہلے عورتیں مشہور تھی کہ یہ تانیں بوت دیتی ہیں یہ دل آزاری کے بول بڑے بولتی ہیں آج کا مرد بھی ایسا ہے آج کی عورت بھی ایسی ہے کہ وہ زبان کے ایسا زہر ہے اس کے اندر کہ ناغن میں بھی ایسا زہر نہیں ہوتا جسے آج میری تیری زبان کا زہر ہے کال سانف میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا آج میری تیری زبانوں میں زہر ہے ایک جملہ بول کے اگلے کو مہینوں تڑپانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک جملہ بول کر اگلی کی زندگی کو غرط کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے نفس کی تسکیم کے لیے اپنی انانیت کی تسکیم کے لیے اپنے اندر کی تسکیم کے لیے ایسے زہریلے جملے بولتے ہیں ہائے 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 معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا وہ کتنے فہم و فراست والا ہوگا وہ کتنے مرتبے مقام والا ہوگا سوالاک صحابہ ہیں سوالاک کسی سے یہ جملہ نہیں بولا جو اب بولنے لگے ہیں معاذ انی احبک اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف معاز کے لئے بولا ہے اور کتنے لشکر روانہ کیے اور ان کو الودا کہا کیا کسی کو چھوڑنے کے لئے مسجد کے دروازے سے آگے نہیں گئے ہیں لیکن معاز بن جبل کو جب یمن روانہ کیا ہے تو معاز بن جبل کو الودا کرنے کے لئے سات میل سات پیدل چلے سات میل دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا معاز فراق نہیں چاہتا نبی فراق نہیں چاہتا لیکن اللہ کے عمر پر اس فراق کو برداشت کیا جا رہا ہے سات میل پیدل چلے سات سات جرف تک پہنچانے گئے اور وہاں جا کر کہا معاز باپ نے بڑی حسرت سے کہا معاز آج کے بعد جب تو مدینہ آئے گا تو میری قبر دیکھے گا مجھے نہ دیکھے تو معاز روے پھوٹ پھوٹ کے ہل ہل کے رونے لگے تو ان کو روتا دے کر اللہ کے نبی بھی رو پڑے لیکن آپ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے آپ نے مو مدینہ کی طرف موڑ دیا اور اُزر پشت کر دی فَأَقْبَلَ بِوَجْهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعَادْ اِنَّ أَوْلَ النَّاسِ بِي الْمُتْقُونَ مَنْ قَانُوا وَحَيْثُ قَانُوا معاز رونا رونا میرا قرب چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو جہاں رہو جہاں مرو اگر تقوی والے ہوگے تو قیامت میں میرے قریب ہوگے میرے ساتھ ہوگے میرے برابر ہوگے اس میں اتنے بڑے صحابی کو یوں سمجھایا معاز زبان قابو میں رکھ نفس کو سب سے زیادہ گندہ کرنے والی زبان ہے ہر کوئی زانی نہیں ہوتا ہر کوئی شرابی نہیں ہوتا ہر کوئی سود خور نہیں ہوتا ہر کوئی بے نمازی نہیں ہے سو میں دس نمازی ہیں چالیس پچاس جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی تیس چالیس فیصد ہیں زکاة دینے والا بھی سو میں کوئی ایک مل جائے گا لیکن زبان پہ قابو پانے والا سو میں ایک بھی نہیں ہے ہزار میں ایک بھی نہیں ہے دس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے بیس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے پچاس ہزار میں ایک بھی نہیں ہے ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ہے ایک کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے کہ جو زبان پہ قابو پاتا ہو جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو کہ کسی کی بے کرامی تو نہیں کر رہا کسی کا دل تو نہیں توڑا کسی کو بیزت تو نہیں کر رہا کسی کی دل آذاری تو نہیں ہو رہی کوئی میری وجہ سے الگ بیٹھ کے آنسوں تو نہیں بہائے گا کوئی میری وجہ سے اپنا دل کوئی اپنا دل تو پارا پارا ہوتا نہیں دیکھے گا یہ کروڑ میں ایک بھی نہیں ہے میں دنیا پھرا ہوں بڑے بزرگوں کی صوبتوں میں بیٹھا ہوں دنیا اور دین دونوں گھاٹ کا پانی پیا ہے دونوں دونوں میدانوں میں چلا ہوں میں نے نہیں دیکھا کروڑوں میں میں آسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں درسہ پڑھنے والے بھی لاکھوں کروڑوں ہو چکے ہیں تبلیغ میں جانے والے بھی کروڑوں ہو چکے ہیں خانقاؤں میں بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں دینی تحریکوں میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں لیکن زبان پہ قابو پانے والے کروڑوں میں ایک بھی نہیں ہیں اور سب سے زیادہ جو نفس گندہ اور ناپاک ہوتا ہے یہ گندے بول سے ہوتا ہے یہ غلط بول سے ہوتا ہے یہ دل آزاری کے بول سے ہوتا ہے یہ بے اکرامی کے بول سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایواللہ دین آمنوں کے بعد مرد اور دونوں سے خطاب کرتا ہے قرآن کسی جگہ بھی عورتوں کو الگ نہیں کہتا یا ایواللہ دین آمنوں اے ایمان ولو یعنی مردوں بھی عورتوں بھی اے مومنین اے مومنات اے مسلمین یا مسلمات یہ دونوں کو خطاب ہے دونوں کو یا ایواللہ دین آمنوں صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایواللہ دین آمنوں کے بعد تقسیم کیا مردوں کو الگ بات کی عورتوں سے الگ بات کی یا ایواللہ دین آمنوں یہ قرآن میں ایک کم نوے دفعہ آیا ہے ایک کم نوے دفعہ آیا ہے یا ایواللہ دین آمنوں کے بعد مردوں سے بھی بات ہوتی ہے عورتوں سے بھی بات ہوتی ہے لیکن قرآن میں ایک جگہ یا ایوہ اللذین آمنو کے بعد اللہ نے مردوں سے الگ بات کی لا يسخر قوم من قوم کسی کے دل آزاری کا بول نہ بول نہ اے ایمان والو اے ایمان والو کوئی مرد کوئی قوم کوئی فرد کسی کے دل آزاری کا بول نہ بولے پھر بات ختم ہو گئی اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئیں عورتیں بھی شامل ہو گئیں قوم کے لفظ میں عورتیں یا قوم انی لکم نظیر مبین قوم سے مراد عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں لیکن یہ ایسا زہر ہے پھیلا ہوا معاشرے کا کہ اللہ نے مردوں کو الگ جھنجوڑا عورتوں کو الگ جھنجوڑا پھر کہا وَلَا نِسَا أُمِّن نِسَا لَا نِسَا أُمِّن نِسَا یہ صرف ایک جگہ ہے پورے قرآن میں وَلَا نِسَا أُمِّن نِسَا کوئی عورت کسی عورت کی دل آزاری کا بول نہ بولے بے اکرامی کا بول نہ بولے دل کے توڑنے کا بول نہ بولے جگر خراشی کا دل خراشی کا بول نہ بولے اگر تم دل لواز نہیں ہو تو دل خراش بھی نہ بنو اگر تم دل لواز نہیں ہو تو جگر خراش بھی نہ بنو اگر تم دلوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے تو آگ بھی نہ لگاؤ اگر تم بھڑکتی پہ پانی نہیں ڈال سکتے تو تیلی بھی نہ ڈالو اپنی زبانوں پہ تالے لگالو اگر اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے تو دو باتیں کرنی پڑیں گی دو باتیں ایک اپنی عبادات کو ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو وہ نماز سے بنتا ہے وہ نماز سے بنتا ہے نماز کو خوبصورت بنا کے پڑھو یہ سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں نمازی ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں عادت والی تیز تیز بھاگ دوڑ والی وہ نماز نہیں ہے جو دل کو کھینچے جو دل کو پکڑے جو اخلاق پر کردار پر اثر انداز ہو عادت کی نماز ہے اپنی نماز خوبصورت بناو اپنی نماز بڑھیا بناو اپنی نماز کو اچھا کر کے پڑھنے کی پوشش کرو اللہ سے بات کرنی ہے دو کے تین منٹ لگا دو تین کے پانچ منٹ لگا دو تمہاری نماز خوبصورت ہو جائے گی ایک اپنی عبادات ٹھیک کرو اللہ سے تعلق بناو نماز کے ذریعے قرآن کے ذریعے تلاوت کے ذریعے روزے کے ذریعے حج کے ذریعے زکاة کے ذریعے اگر فرض ہے اگر نہیں ہے تو صدقہ کرو خیرات کرو نہیں تم پر فرض پھر بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دس دفعہ زکاة دینے کا حکم دیا ہے اور بیاسی دفعہ پورے قرآن میں اللہ نے اس دس سمیت اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے غریبوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی لگاؤ 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 علا کل مسلمین صدقہ ہر مسلمان پہ صدقہ واجب ہے یا رسول اللہ علم یستطے نہ ہو پیسہ تو کیا کرے تو سنو اپنے نبی کی بات یعمل بیدائے یعمل بیدائے وینفق علا نفسہ ویتصدق تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری سے پیسے کمائے کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے خرچ کرنا اتنا ضروری ہے یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ تو مزدوری کر مزدوری سے مال بنا کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ غریبوں پر کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر اپنی عبادت بناو دوسری دوسری چیز ہے جس سے تمہارا میرا نفس پاک ہوگا وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں اور اخلاق نوے فیصد زبان کے میٹھے بول کا نام ہے نوے فیصد اخلاق زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے زبان کے میٹھے بول کا نام ہے لا تسائر خدک لنناس کھا میرے رب نے بات کی ہے کہ تمہاری بدتمیزی تمہارے چہرے سبنی ہونے ایک زبان کا بول ہے نا بول ہے بول تو دلوں کو پھڑ دیتا ہے لیکن بعض اقاد آدمی چہرہ ایسا یبوس بنا لیتا ہے ایسا عبوس چہرہ ہوتا ہے ایسا قمطریر ہوتا ہے کہ چہرے پہ خشونت ہوتی ہے چہرے پہ وحشت لیاتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا اور بعض نظروں سے آدمی گھورتا ہے اللہ نے کہا وہ بھی نہ کرنا لا تساعر لا تساعر کے اندر اللہ تعالی نے دو چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ ایک آدمی زبان کا بول نہیں بولتا ہے لیکن چہرہ ایسا خشم ناک بناتا ہے ایسا وحشت ناک بناتا ہے کہ اگلے کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے کہا نا 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 یہ کام بھی نہیں کرنا اور بعض نظروں کے کہر برساتا ہے نظروں سے شولے برساتا ہے اللہ نے کہا نا 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 وہ بھی نہیں کرنا تیری نظر میں بھی پیار ہو تیرے چہرے پر بھی محبت ہو تیرے بول میں مٹھاس ہو تو تیرا نفس پاکیزہ ہے پاک ہے ورنہ یہ گندہ ہو گیا یہ غلیظ ہو گیا یہ ناپاک ہو گیا اگر اس کو پاکیزہ بنانا ہے اگر اسے صاف کرنا ہے تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے ایک عبادت بناو اپنے اللہ سے تعلق بناو نماز روزہ حج زکاة دلاوت کے ذریعے دوسرا اللہ کے بندوں سے عبادات میں کسرت مطلوب نہیں ہے عبادات میں اعتدال مطلوب ہے عبادات میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلے پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے اعتدال ہے میرے نبی نے نمازیں لمبی پڑھیں تو اللہ نے روک دیا ما انزلنا علیک القرآن لتشخاہ میں نے تیرے پر میں نے تیرے پر قرآن اس لئے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تُو لمبی نمازیں پڑھ 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 اپنے آپ کو تھکا لے درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَدْحَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر پر ایسا نہ کر کہ تُو خود گھل گھل کے مر جائے کھڑ کھڑ کے مر جائے دکھ درد میں مر جائے درمیانے درجے کی تبلیغ کر درمیانے درجے کی نماز پڑھ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال اعتدال اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے جب اخلاق میں زور دکھایا جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا تو اللہ تعالی نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا شاباش بھی دی اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا شاباش بھی دی پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبَّكِ بَمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی اے میرے حبیب شاباش 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 تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ نِي کہا اِنَّكَ لَعَلَى کہا اِعْلَى کہ سارے اخلاق پر تُو چھا گیا ہے اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں اور تُو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے شاباش اِنَّا اُرْلَامُ یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش اے میرے نبی شاباش تیرے اخلاق پر کیا کہنے تیرے اخلاق پر کیا کہنے میں تجھے داد دیتا ہوں میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزیلا یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا یہ نہیں کہا کہہر آلود نظروں سے دیکھ یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر نہیں نہیں انکا لا انکا لا لام اور انہ یہ لام اور انہ مل کر کیا بنتا ہے شاپ وار جسے استاد شاگرد کے کندے پر کمر پر پیٹ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاپاش تو انہیں بڑے اچھا نمبر لیے تو میرے اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاپاش اپنے نبی کی کمر پر اللہ ہاتھ مارتا ہے کہتا میرے حبیب شاپاش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں یہاں شاپاش نہیں پھر کہا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا کیا کہا وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جو ایمان والوں کے آگے بچھ جو اپنے پر پھیلا دے آدمی کے پر تو نہیں ہوتے بازو ہوتے ہیں پرندہ پر کب پھیلاتا ہے جو وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ زبا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں تو میرا عرب کہہ رہا وَخْفِذْ لگوں کی بدتمیزی کے آگے زبا ہو جاؤ لوگوں کی بداخلاقی کے آگے زبا ہو جاؤ یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا میں کتنا حوصلہ کرتا میں کتنا چھپ رہتا میں بھی تو انسان ہوں میرے اندر بھی تو دل ہے وحفظ اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا سہتا جا بس یہی تیرا کام ہے قربان جاؤں قربان جاؤں اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاقید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے زخمی پرندے کی طرح زبا ہونے کیلئے تیار ہو جا ان کی ہر ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتی ہے اسے یہ نہیں آتا اسے یہ نہیں آتا وہ یوں سناتی ہے وہ یوں سناتا ہے وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتا ہے یہ آج کے اخلاق ہیں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے جس آنکھ کو دیکھو اس میں دور بینے فٹ ہیں اے پکڑنے کے لئے کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی ہائے ہائے اللہ درجہ بلند کرے سعید آمد خان رحمت اللہ علیہ مولانا سعید آمد خان ایک شخص میری زندگی میں آیا یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں کتابوں سے نہیں سمجھا مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں میں کتابوں کا حافظ تھا لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں اخلاق سیکھنے کی چیز ہے یہ پڑھنے سے نہیں آتے یہ پڑھانے سے نہیں آتے ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو بخاری پڑھنے والا بداخلاقی کے انتہا پر ہو کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی ہے پڑھا کتابیں زبانی یاد کی چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا نہیں سمجھ میں آئے ایک ہستی کو دیکھا ایک اخلاق والے کو دیکھا اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں چند شامیں گزریں جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ ہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے بہت اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے بچھ جاؤ پٹ جاؤ مٹ جاؤ لٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو لوگوں کی سہنہ سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنہ سیکھ لو لوگوں کے لگائے ہوئے دشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر ہونر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں لوگوں کو بولنے دو عورتوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابعہ بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے بڑے بڑے مجہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے بڑے بڑے عبادات کے کتب منار اللہ کی خسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے تمہاری تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو اپنی زبان پہ قابو کر لو لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو اور بڑے سے اچھا بننا سیکھ لو بڑے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبے لمبی تحجد کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچو گے تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اپنے اخلاق بناو اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے ایک عبادات سے ایک اچھے اخلاق سے اور یہ غلیز ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے بد اخلاقی سب سے بڑی غلازت اور قبیرہ گناہ سب سے بڑی غلازت ہے اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے سب سے بڑی پاکیزگی ہے گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے یہ کرو گے اللہ تمہیں چنگ گائے گا تمہاری دنیا بھی بنائے گا تمہاری آخرت بھی بنائے گا یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں جاؤ اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے اخلاق بھی بناو اپنا ایمان بھی بناو اپنے کردار کو بھی بناو اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے کرتے موت آگئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا اور کوشش کرو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے تم بے شک فرض نماز پڑھو تسبیحات مزنو نہ پڑھو تم لمبے ذکر نہ کرو لمبے قرآن نہ پڑھو لمبے نفل نہ پڑھو میری ایک مان لو یہ زبان پہ قابو پالو اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو اسے ہونٹوں تلے اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو یہ مدر سے کتلبہ نظر آ رہے ہیں ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوہا کھیلو ان کو دعوت دے گا غیبت کرو ان کو دعوت دے گا فلان کی برائی کرو ان کو دعوت دے گا اس کے عیب دھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں عبادات صاف ہو جاتی ہیں علم صاف ہو جاتا ہے تبلیغ صاف ہو جاتی ہے ہمارے استاد مولانا زہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبت العلم لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے تھے تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو مدرسے والے ہو کالج والے ہو ایک عبادت کو بناو ایک اپنے اخلاق کو بناو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے اگلا بھی برباد ہے اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے کبھی کوئی دھبا لگ جائے کوئی دھبا لگ جائے لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراں دھونے کی جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراں دھونے کی کوشش کرتے ہیں اسے دھونے کی کوشش کرو آنسوں کا پانی آنسوں کا پانی بس بڑے سے بڑے داوخ کو دھونے کے لیے آنسوں کا پانی چاہیے اور زیادہ پانی مینی چاہیے ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسوں تیر گیا آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا باہر نہ نکل سکا تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکیں لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے تو تمہارے بڑے بڑے داغلہ دھو کے صاف کپڑا تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گا تو جب ہو جائے توبہ کرو جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو آنسوں نے نکلتا تو آنہوں سے صاف کرو تمہارے آنہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں تمہاری آنہیں بھی اسے صاف کر دیں گی تم کہہ تو جی دل بڑا سخت ہے آنسو نکلتا ہی نہیں تو تم کچھ آہی بھر دو اللہ کے آگے تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی تو میرے بھائیو اس کی نیت کرتے ہو نا پشلی پر توبہ کرو